بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اوکیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سیور انجینئرز کی طرف سے آج میں آپ کو آرٹھ وارڈیم کلیویشن انتعلق بتاؤں گا کہ آپ اس وارڈیم کی کلیویشن مین ایریا کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں کراس سیکشن ایریا کے ذریعے تو سب سے پہلے یہ میں نے چینل بنایا ہے میں نے چینل سیور انجینئر ضرور سبسکرائب کر دیجئے تو نیچے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ پوری ٹیبل بنے ہوئے جس کا آرڈی ڈیسٹنس کراس سیکشن ایریا مین ایریا اور وارڈیم جو نیچے پورا وارڈیم کلیویشن ہوا ہوا ہے جس کے پوری ٹیٹیل کے ساتھ ورکنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی ورکنگ کیسے کرنی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر سیریل نمبر کا کالم ملانا ہے اس کے بعد اسٹیشن آرڈی کا کالم آپ نے ادھر کر دینا ہے اور تھرٹ نمبر کے اوپر آپ نے ڈسٹنس اور اس کے بعد آپ نے ادھر ایریا کرس سیکشن کا جو آپ کے ایریا ہے کرس سیکشن ایریا آپ نے ادھر اس کا کالم ادھر کر دینا ہے جس کے اندر آپ نے کرس سیکشن کو جو ایریا ہوئیں گی جس کی فڈنگ ایریا وہ آپ نے در لکھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ مین ایریا اس کے بعد نیکسٹ کالم جو آپ کا آئے گا وہ ویلیم والا ہوئے گا اس کی کونٹیٹی کیو بک میٹر یا کیو بک فٹ کے اندر لاسٹ کالم آپ کا ریمیکس والا ایڈ ہوئے گا اس طرح یہ آپ نے ادھر کالم بنا دینے اور اس کے بعد آپ نے سب کو سیلیک کر کے کالم برت اس سے بڑھا دینی ہے اپنی تاکہ یہ ایک پیج کے اوپر آپ کے پر آ جائیں اور سیٹ ہو جائیں اس کے آپ نے بولٹ کر دینا اور اس کو دس سے اوپر سے سینٹر کر دینا ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ادھر سری لنبر اسٹیشن ڈسٹنس کراس سیکشن ایڈیا مین ایڈیا وائیم اور ریمیکس والے کالم ہم نے ادھر سے ایڈ کر دی ہیں ریمیکس والے کالم کو آپ تھوڑا سا اور بڑا کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر جو ریمیکس تھوڑا لکھنے تو اس کی جگہ ہمارے پاس ایزی آجائے اس کے بعد آپ نے ان سب کو سیلیکٹ کر کے نیچے تک جہدر آپ کے پاس کراس سیکشن آپ کے پاس ایڈیا ہے آڈی ہے اس کا آپ نے ادھر سے بارڈر کر دینا ہے رائٹ کلک کرنا موس کی مدد سے فارمیٹ سیل کے اوپر آنے کے بعد ادھر سے آپ نے اس کا بارڈر بنا دینا ہے اور فارمیٹ سیل کے اندر جا کے اس کے مختلف بارڈرز وغیر بنا سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح سیریل نمبر کے اوپر آپ نے ادھر آ جائنا ہے اور ون ڈو تھری فور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اینڈ تک پیسٹ کر دینا ہے نیچے سے اس کو کلک کر کے جدنے بھی آپ کا سیلیل نمبر ہوئے گا وہ آ جائے گا ایسی طریقے سے سب سے پہلا آڈی والا کالم آپ کے پاس کراس سیکشن جیدھر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں زیرے زیرے سے لے کے ہندر سے لے کے جو بھی آپ کا بینگنگ آف پورجیکٹ ہے وہ آپ نے دس انٹر کر دینا ہے اس کا دسنس آپ نے دس سے لگا دینا ہے فیفٹی میٹر ہے تو فیفٹی میٹر کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے اگر آپ کے کراس سیکشن کا ڈسنس ہنڈر میٹر ہے تو آپ نے ہنڈر میٹر کا ادھر ڈسنس اس کے آڈی لگا دینا ہے جس طریقے سے آپ کو پاس جو ان سے بھی کراس سیکشن ہوئے گا وہ آپ نے آڈی دیسے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد سب کو سیلیک کر کے فارمیٹ سے ار کے اوپر آ جائنا ہے نمبر کے اوپر اور نیچے کسٹم میں جانے کے بعد زیرو پلس زیرو زیرو آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہورک کر دینا ہے تو یہ آپ کے آڈی کے فارمیٹ کے اوپر آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری پورے آپ کا ڈس زیری زیرو زیرو بھی آپ کی ادھر آڈی آپ فارمیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ اس فارمیٹ کے اوپر لے آئیں گے تو ادھر سے ابھی آپ جو ان سے بھی ادھر value انٹر کریں گے سی دیسی سے ہم آٹومائٹیکلی آپ کی زیرو پلس زیرو زیرو کے ساب سے آئی ڈی آپ کی بن جائے گی تو آپ اسی طریقے سے اس کو اس سیل کو پورا ختم کر کے اور دوبارہ بھی آپ اس کو لکھیں گے تو یہ آپ کا اسی آئی کے فارمیٹ کے اندر یہ آئے گا جو ان سے آپ نے فارمیٹ سیل کے اندر جا کے کسٹم میں جا کے اس کی آئی ڈی کا فارمیٹ بنایا تھا اس کے آگے والا کالم یہ آپ دے سکتے ہیں دسٹنس ہے تو پہلے دسٹنس جو ہمارے پاس آئے گا وہ زیرو زیرو کو آئے گا کوئی بھی بیگننگ آف پور جیکٹ ہوئے گا تو پہلی ڈسٹنس ہمار پاس زیرو زیرو ہوئے گا اور دوسرا ڈسٹنس کے اندر آپ نے ڈسٹنس بھی مینس ڈسٹنس اے کو آپ نے آپس میں مینس کر دینا جو بھی اس کا انٹرنل ڈسٹنس ہوئے گا وہ ادھر سامنے آ جائے گا آپ نے اسی طریقے سے بھی ڈسٹنس مینس ڈسٹنس اے کرتے جانا ہے اور اینڈ تک آپ نے اس کو بنا دینا تو یہ جس طرح میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں آپ نے اس کو کانر سے پکڑنا ہے اور اینڈ تک پیسٹ کر دینا ہے اس کا اندر یہ انٹرنل ڈسٹنس ہوئے گا آڈی ٹو آڈی کا ٹوٹل ڈسٹنس نہیں ہوئے گا ادھر سے آپ جو بھی ابھی آڈی چینج کریں گے ادھر آپ دیکھیں گے آپ کا ڈسٹنس آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ڈسٹنس والا کارم کو کریٹ کر دینا ہے اور اوپر آپ کی جو بھی آڈی ادھر سے چینج ہوئے گی وہ سیم تو سیم اس کا ڈسٹنس اس سی آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا تو آپ نے یہ ڈسٹنس والا ٹیبل اس طریقے سے کریٹ کر دینا ہے اس طریقے سے بھی آپ جو بھی آڈی ادھر سے چینج کریں گے یا جو بھی آپ کا ایڈی شنل راڈی بھی آپ اس کا زقہ آڈ کریں گا تو آٹومیٹکلی ادھر سے اس کا ڈسٹنس سارا چینج ہو جائے گا تو یہ آپ نے اس stems وغیرہ کارم بنا دینا ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر کے اوپر ڈسٹنس کے بعد والا کالم ہمارا cross section area کا ہے اس کے اندر ہم نے جو area لکھنا ہے وہ ہم نے cross section کے اوپر سے دیکھ کے لکھنا ہے جو بھی cross section کے اوپر area لکھا ہوگا filling کا وہ آپ نے لکھ لینا ہے جس طرح یہ میرے سامنے autocad کی file open ہوگی ہے zero plus zero zero کا یہ cross section ہے fill area کا یہ section ہے تو نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی quantity area in fill یہ آپ کے سامنے ہے one six six nine point eight seven تو یہ والا جو area ہوئے گا یہ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے اگر آپ کا cut area ہے تو آپ نے cut area کا بھی اسی طریقے سے لکھ لینا ہے اس کے اندر تو سب سے اوپر ہمارا پاس جو آیا one six six nine point eight seven تو وہ آپ نے ادھر اسی rd کے سامنے ادھر inter card دینا second rd ہماری zero plus one hundred کی ہے zero plus one hundred کے یہ cross section آپ کو پاس hard format کے اندر ہوئے گا آپ نے اس کی مدد سے دیکھ کے ادھر one five two five point six five جو اس کا cross section area square meter کے اندر آیا ہوا ہے وہ area کو آپ نے ادھر zero zero plus hundred والی rd کے سامنے ادھر note کر دینا ہے one five two five point six five جس طرح ہی ہم نے zero zero کو add کیا ہے اس کے بعد ہم نے ادھر سے hundred والی rd کا cross area add کر دیا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے third number کے اوپر zero plus two hundred والا جو ہمارے پاس cross section ہے یہ بھی fill والا area ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے اس کی جو value ہے two three one five point six five یہ آپ نے اس کے اندر enter کر دینا ہے third number کے اوپر zero plus two hundred والی rd کے اوپر تو آپ نے اسی طریقے سے cross section کو دیکھتے جانا ہے اور ادھر سے آپ کے پاس جو جو انس بھی rd ہیں ان کے سامنے آپ نے ادھر سے اس کا area manually ادھر سے enter کرنا ہے پورے cross section کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس کے decimal palaces بھی جتنے بھی ہیں آپ کے two figure ہیں three figure ہیں four figure ہیں وہ سارے آپ نے اسی طریقے سے ان ان rd's کے سامنے آپ نے ادھر سے cross section square foot یا square meter area جو بھی آپ کے پاس format ہے آپ نے اس کا اس کے اندر اسی طریقے سے add کرتا جانا ہے اس cross section area والے column کے اندر تو یہ آپ سب سے اہم جو cross section کا area calculation کا یہ والا یہ ہے اس کے اندر آپ نے cross section کے اوپر سے دیکھ کے جو بھی area آپ کا ہوئے گا آپ نے اس سے manual enter کرنا ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو time بھی لگ جائے گا لیکن آپ نے اس کو same to same اسی طریقے سے manual enter کرنا ہے excel کے اندر distance والے column اور rd والے column کو بنانے کے بعد آپ نے یہ area سارے ادھر سے add کر دے رہے ہیں جتنے بھی آپ کا project area ہے گا وہ سارا کا سارا آپ نے اسی طریقے سے note کرنا ہے انہوں نے ڈیس کے سامنے جن جن کا آپ کا پاس cross section hard یا soft copy کے اندر موجود ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے ان cross section یہ آپ کا پاس print ہوئے ہوں گے یہ AutoCAD format میں پڑے ہوئے ہیں جس میں بھی ہیں تو آپ نے اس کا area آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے input کرنا ہے تو اس کے بعد اس کے بعد یہ آپ سارے سیل جتنے کالم آپ کے بنے میں اس کو آپ select کر دیں اوپر سے آپ اس کو center کر لیں اس کی setting وغیرہ کر لیں text وغیرہ change کر دیں اور ادھر سے جو آپ نے area input کیا ہے اس کا decimal پہلے سے ادھر سے آپ three figure یا two figure کے اندر جو بھی آپ کے پاس drawing کے اندر format کے اندر ہے وہ آپ ادھر سے اس کے اندر enter کر دیں تو یہ آپ نے اس طریقے سے بنا دینا اس کے بعد next column آپ دیکھ رہے ہیں mean area کا یہ mean area کو پر سب سے پہلے zero zero ID کو پر آپ نے ادھر سے zero zero لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے area one اور area two کو plus کر کے divided by two کا حجل ہے is equal to لگانا ہے اس کے بعد area one آپ نے bracket لگانے کے بعد select کرنا ہے plus کا send لگانا ہے area two کو select کرنا ہے bracket close کرنا ہے divided by two آپ نے keyboard کی مدد سے لگ دینا ہے تو یہ آپ کا پاس ادھر average یا mean area یہ آ جائے گا rd1 اور rd2 کے ساپ سے تو آپ نے اسی طریقے سے area one plus area two divided by two کر دینا ہے اور یہ میں تین آپ کو example ادھر بتا رہا ہوں یا ہم ایک کو پھر کر کے اور اس کو نیچے تک paste کر سکتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو three time بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اسی طریقے سے سمجھ آ جائے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کا mean area یا average area calculate کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے تک paste کر دینا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سارے کے سارا جو بھی area ہے آپ کا وہ سارا ادھر سے mean area آ جائے گا آپ نے اس کا decimal پہلے سے ادھر select کر دیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کا average area اور یا mean area آپ نے جسے calculate کر لینا ہے last column volume کا ہے یہ مرپاس جو mean area ہے اس کو ہم نے multiply by کر دینا ہے distance کے ساتھ یہ mean area ہمارے پاس آیا تھا اور یہ ہم نے distance سب سے پہلے column کے اندر calculate کیا تھا اس کو آپس میں multiply کر دینا ہے is equal to کا اپنے سین لگانا ہے mean area multiplied by distance enter کر دینا ہے is equal to mean area multiplied by distance جو ڈی کا distance ہوئے گا جتنا بھی آ رہا ہوگا وہ automatically اس کے ساتھ سے آپ کے سامنے اس کا area آ جائے گا تو آپ نے یہ اسی طرح calculate کرنے کے بعد نیچے تک اس کو paste کر دینا تو یہ آپ کے ہر ڈی کا جو volume ہے وہ automatically آپ کے سامنے ادھر سے calculate ہو جائے گا ادھر ابھی مرپاس یہ جو volume آئے ہیں یہ single ڈی کے ساتھ سے ہیں اس کو آپ نے سب کو select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد decimal places اس کو set کر دینا ہے اس کو center کر دینا ہے اور center کرنے کے بعد یہ جو جتنے بھی آپ کے پاس volume آئے ہیں یا آپ کی اسی ڈی کے سامنے اس distance کے ساتھ سے mean area کے ساتھ سے آپ کے پاس یہ volume کی value آگئی ہے نیچے آپ نے اس کا total area بنا دینا ہے total volume column ادھر نیچے create کر دینا ہے پوری sheet کا جتنی بھی آپ کے پاس اس کے cross section کے area آپ نے دیئے تھے اور اس column volume والے column کو شروع سے لے کے end تک اس column کے نیچے تک آپ نے اس کو select کر کے اوپر سے some press کر دینا ہے یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پورے کا پورا اس کا volume جتنا بھی بن رہا تھا وہ سارا سارا ادھر total ہو جائے گا اس کا تو یہ بھی آپ پاس جتنے sections ہوئیں گے جو بھی آپ انٹر کی ہوگا اس کا grand total آپ کریں گے تو نیچے آپ کے پاس ادھر اس کی volume کی value آ جائے گی اگر آپ کے cross section meters میں ہیں تو یہ cubic meter کے اندر آئے گا اگر آپ کے cross section fits کے اندر ہیں تو یہ cubic fits کے اندر آئے گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو chain کرنا ہے ادھر سے جو بھی rd کا distance آپ chain کریں گے ادھر سے automatically آپ کی volume کی values وغیرہ ادھر سے chain ہوتی جائیں گی اپنا rd کو بھی آپ add کرنا چاہتے ہیں اس کو extend کرنا چاہتے ہیں ادھر سے تو یہ آپ نے ادھر سے rd chain کریں گے تو یہ آپ کا distance جائے گا اور last میں اس کے volume اور mean area وغیرہ سارے automatically chain ہو جائیں گے میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے میری ویڈیو کو like کیجئے اللہ حافظ